جب میں ایک تاریخ کو شیلیری لاتا ہوں کچھ دن تو گھر میں امریکہ کی طرح ڈاؤن ہوتا ہوں پانچ تاریخ کو جب ساری قسطے وغیرہ کٹ جاتی ہے تو میں سری لنکا، نیپال اور بھٹان ہوتا ہوں اور دس تاریخ کو بعد جب لوگائی بازار جاتی ہے تو اس کے بعد میں افغانستان ہو جاتا ہوں اور پندرہ تاریخ آتے آتے تو میں پاکستان ہو جاتا ہوں آپ تو خیر ویہ پاری لوگ ہو دن رات اس بزنس سے جڑے ہوئے ہو ویہ پاریوں میں اور دوسری میں تھوڑا جو سسٹم ہے میں اس سسٹم کو چینج کرتے ہوئے اپنی بات ہنسی مستی کی آپ تک نہ چاہتا ہوں آپ تو زیادہ تینس ان وینسن دینے کی ضرورت ہے نہیں دیکھو اپنے سناتن پرمپرہ میں سب چیزوں کے دیوی دیو تا ہے بلکہ بودھی کے کام کے دام کے رکسہ کے شکسہ کے جل کے تھل کے نب کے دیو تا ہے سب کے ہنسنے ہسانے کی نے کوئی دیوی نے کوئی دیو میں نے بگوان چی کہا بگوان ہنسنے ہسانے کی نے کوئی دیوی نے کوئی دیو تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے آپ کو ہنسانے کے لیے اس پرچھوی لوگ پر اوتار لیا بھگوان سے میں نے ایک کسٹ نور کیا میں نے کہا چلو بھگوان میں ہنسانے کا کام کروں گا لیکن ایک بات بتاؤ رونے رولانے کی نہیں کوئی دیوی بھئی میں نے کہا رونے رولانے کی بھی تو کوئی دیوی ہونی چاہیے بھولے یار فالتو بات مجھ سے مت بجھو اپنی لوگائی کو اس دیوی کا شروع پروٹمز کر کے پوچھو تو اپن اسی مستی گھر پریوار سے جڑے ہوئے آئے ہیں میں کچھ اور نہیں چیزیں آپ تک جوڑنا چاہتا ہوں مستی سے بتانا چاہتا ہوں ہنسنا سب کو ضروری ہے اور آپ کھل کر ہنسی ہے کھلے ہنسو گے کھل کر ہنسو گے تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے موڈی جی نے ابھی جی ایش ٹی لگا کے بتایا پیکڈ آئیٹم پر لگے گا آپ اگر کھل کر ہنسو گے تو کوئی جی ایش ٹی نہیں لگے گا اور ہنسنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ سب اسٹنٹ دھرے رہ جاتے ہر اٹیک کو روک نہ پاتے بلوکے سارے کھل جاتے ہنسنے اور ہنسانے سے ارے بابا جی کے سارے یوگا دن بر کر لے کچھ نہیں ہوگا پر چار گناہ طاقت ملتی ہے تالی چار بجانے سے میں ایک چھوٹی مستی کی قویتہ آپ تک جوڑ جیپور میں ٹوریسٹ بوت آتے ہیں جیپور انڈیا کا سب سے بڑیا ٹوریسٹ پیلے سے ایک انگریز آیا میرے گھر میں نے کرشٹ چھ کے ناتے اس کو دیس سویٹ دیس انگریز بولا واتیز دیس میں نے کہا سن دیس اس گلاب جامون اب انگریز بے چارہ کیا جانے گلاب جامون اس نے میرے سے انگلیس میں پوچھا وات گلاب جامون اب میرے کو گلاب جامون کے انگریز ہی نہیں آتی میں نے کہا گلاب جامون تین پیس میں پیٹ فل انگریز نے کھایا تو اس کو بڑا مجھایا بولے ویری نائس ویری ٹیسٹی اب جس چیز کی انگلیس آتی تھی اس کی سپیلنگ بتا دی باقی میں نے ہندی سرکائی بولے بھائی ویچ انگریڈیانٹ میں نے کہا سر یہ کنٹین بٹر سگر میدہ اینڈ کھویا دین انگریز رویا بولا واتیز کھویا میں نے کہا کھویا موہا بولے ووہا بولے واتیز موہا اب موہا کی انگریز میں نے مارواری طریقی سے بتا ہے بولے واتیز موہا میں نے کہا سر it is milk by hitting and hitting it is sitting by more and more hitting it is fitting through making loya we say it کھویا it is also used in every saw so we call it موہا وہاں میری مدر بازری کوٹ رہی دی راجستان میں بازرہ کوٹ کر کے کھیچڑا بناتے ہیں تو انگریز نے دیکھا which golden grain سونے جیسی ہوتی ہے بازری مارواری کی جو بازری ہوتی ہے وہ پیور گولڈ جیسی ہوتی ہے تو اس نے دیکھا کی سونے جیسی بازری کو اس کی ماں موشل سے کوٹ رہی ہے تو اس کو دیا آئی اس نے کہا مسٹر مارواری why your mother beating with cruelty and اس نے موٹھی بھر کے بازری چھکی تو بولا very nice very tasty but why your mother beating with cruelty پھر اس نے بازرہ بھر کے موٹھی اٹھایا کھایا بولے very tasty very tasty very nice very pretty very beauty but why your mother beating with cruelty چار بار پوچھ لیا موشل سے کیوں کوٹ رہی ہے موشل سے کیوں کوٹ رہی ہے ایسا کرتے کرتے وہ بازری پندرہ بیس موٹھی کھا گیا اس کو بڑا مجا آیا اس وقت تو کچھ نہیں ہوا اب جو لوگ بازری کے پرباہ جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس وقت تو کچھ نہیں ہوا صبح ٹریفک جام وہ پشینے سے تر بطر ہو کر کہ میرے پاس آیا بولے میسٹر ماروڑی اپنی مدر کو بولنا دو چار موشل میری طرف سے بھی لگانا تا ایک چھوٹی سی قویتہ میں اسٹینڈ اپ کومیڈین کے ساتھ ایک کبھی بھی ہوں ایک چھوٹی قویتہ آپ تک پہنچا کر کے بتانا چاہتا ہوں پھرسلے دنوں آپ جانتے ہو نوڈلز پر بین لگا اس میں وہ جہری لے کنٹینٹ پائے گئے کیمیکل رسائن پائے گئے گورمنٹ نے بین لگایا تو بابا رامدیو جی نے موکے کا فائدہ اٹھایا پتنجلی کی تورند میگی لے کے آئے ایک آنکھ مارتے ہی تیار وہ تو بڑی آرہ بابا نے کھانے کا طریقہ نہیں بتایا نہیں تو کہتے پلیٹ میں لو ادھر سے ناک بند کرو جور سے ساس کھنچو حالانکہ لیووٹری میں بابا رامدیو کی میگی بھی پھیل ہو گئی اس میں بھی کیڑے پائے گئے لیکن گرو کی بات یہ ہے کہ بابا رامدیو کی وہ میگی کے کیڑے انولوم ویلوم کرتے ہو یہ پائے گئے تب میں نے کہا یہ بہار کا جو آئیٹم ہے فاشٹ پوڈ بغیر ہے میں جنک پوڈ ہے اپنی آدت آگئی اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں لیکن کیا کھلا رہے ہیں دیکھو فاشٹ جیسے سمارٹ فون رکھنے سے کوئی بندہ سمارٹ نہیں ہوتا ویسے ہی فاشٹ پوڈ کھانے سے کوئی فاشٹ نہیں ہوتا اُلٹا واشٹ ہو جاتا ہے اور زیادہ کھالے تو بلاسٹ ہو جاتا ہے اپنے کو فاشٹ پوڈ سے بچتے ہوئے ہندوستان کے ہر گھر میں بندنے والے آئٹم گناتا ہوں ماروارڈ کا مرچی بڑا سموشا ساؤت کا اٹلی ڈوسا بیاری بیل بنگالی موڑی یو پی کی آلو پوڑی اُترا کھنڈ کے پراتے وڑا پاؤ بناتے ہیں مراتے گجراتی کھممن پورواتر کے موموز اور ایم پی کے پوہے جب کھانے کو ملتے ہو روز تو پھر دو منٹ بھی جہریلی نوڈلز کے لیے کیوں نشٹ کریں بھئی یہ چیزیں کیوں کھائیں ہندوستان جو کھانے کا سب سے بڑا ویسو گروہ ہے کھانے کا سارا کونسپ تو اپنے ہی دیا میں بتاؤں آپ کو کھانے کی کیا کیا چیزیں ہندوستان نے دی آپ کو گناؤں گا پر اپنے نے توپ کا عویس کار کیا نہ میسائل کا نہ ٹی وی کا نہ موبائل کا نہ ایس ای نہ فریز نہ کار کا ہم ایسا کھانے میں ہی تو دیان رہے سرکار کا اور بھئی اپن کسی بھی چیز کا عویس کار کرتے تو ہندوستان کے عویس کار گناتا ہوں آپ مجھے لیتے جانا جڑے بھی جیسی کومپلیکیٹیڈ میٹھائی ہم انڈیا کے لوگوں نے بڑھائی تین منٹ میں ختم کرتا ہوں میرے کو اس سارا کھلے جڑے بھی جیسی کومپلیکیٹیڈ مٹھائی وہ ایک انگریج آیا اس نے جڑے بھی دیکھی اس کو بڑا آسچریہ ہوا بولے اس پر تو ریسرچ کرنی چاہیے جڑے بھی میں نہ انپوڈ سسٹم نہ آؤٹپوڈ سسٹم اس کے اندر چاسنی گوسی کیسے وہ پیکنگ کر کے وہاں لے گیا امریکہ ساتھ کے چار سائنٹیسٹ کو دکھایا بولے ایک ریسرچ کا آئیٹم لائے ہوں اپنے کو اس پر ریسرچ کرنی ہے اس کے اندر چاسنی گوسی کیسے ساتھ وڑے چار انگروز نے مل کے اس کو ٹھوکا پیٹا بولے پروبلم لے آیا تو گھومنے گیا تھا دو سال پہلے اپنا مائیکل گھومنے گیا تھا وہ ایک سموشا لے کے آیا اپنے کو آس اور بینہ جگ جگ مشین کے کر دیتے ہیں امرتی پر کڑائی اور بینہ ڈریل مشین کے گیور میں چھید کر دیتا انپر ڈھلوائی گلاب زامون میں گلاب زامون کا پریوگ ارے اپن تو پستا کے بیز پر راج بھوگ گلاب زامون میں گلاب زامون کا پریوگ اپن تو پستا کے پریویس پر روگ دیتے ہیں راج بھوگ اور انڈیا کے اتنے آئیٹم ہیں میں آپ کو گنا تر جاتا ہوں کہ سب سے بڑی آئیٹم ہندوستان کا ہے میں ایک منٹ اور لوں گا ہندوستان کے بیش انگریڈینٹ جو اپنے گھر میں بڑھتے اس پورے ویسو میں کوئی مقابلہ نہیں ہے لاب سی بڑی آ پھوڈ نیوٹرینٹ ہو نہیں سکتا کھیچڑی دلیا کا کوئی سپلیمنٹ ہو نہیں سکتا ارے ہم ہمارے بچوں کو پروٹین ایک کھلاو ہو لیکس کھلاو یا سرلیک ما کے دودھ کا کوئی الٹرنیٹ ہو نہیں سکتا بہت بڑی بہت بڑی شاندار آب سب کو خمانگنی دنیا واد رام رام نمس کار آنکی جی بھائی ایک بڑی دیوی اور سجنو زوڑ دو تالیہ ہو جا کسر دیو ماروڑی جی کے لئے اور مجھے آج بتا لگا کی جو یہ میں ایڈورٹیزمنٹ دیکھتا ہوں راج مارگوں پہ راشتری مارگوں پہ جبہ کیوں بورڈ لگایا گیا once again زوڑ درد والی تالیہ ہونی چیئے دیوی اور سجنو اور واسطہ میں کہتے ہیں کی جبہ کسری آج ہمیں دیکھنے کو بھی مل گئی کہ جبہ کسری کیسی ہوتی ہمیشہ تو پاؤچ میں چلتی رہتی آج اوپن دیکھ لیا اور بہت اچھا آپ نے یہاں پر پر فارم کیا اور لافٹر چیمپئن آپ رہیں گے بہت بہت دنیواد اور اسی طرح سے ہسے رہے مسکراتے رہے اور کھل کے ہسے